ہائے گائز اسلام علیکم نمستے سریع کال ویلکم بیک کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں تو بھائی آپ نے دیکھا فچلاو لوگ گاڑی ان لوڈ ہو گئی تھی تو ابھی بھی ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ صبح ان لوڈ ہوئی تھی تو اب بات چکے کافی زیادہ لیٹ 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 بہت لیٹ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ابھی بات چکے ہیں تین تو کیونکہ ابھی تک سوے تھے یار دن میں بارش ہو رہی تھی ابھی دوپ لگی ہے تو دن میں بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نے بولا چلو بعد میں شوٹ کریں گے سو رہے تھے ابھی ابھی اٹھے ہیں تین بات چکے ہیں ابھی کھانا وانا بھی کھایا ابھی واپس آگے گاڑی میں تو اب جانا ہے بھائی یہاں سے لوڈ کرنے کے لیے ڈاڈری تو وہ پڑھتا بھائی گازی آباد سے پہلے ہی جہاں سے ہم رات کو آئے تھے اسی روڈ پہ رنگ روڈ پہ چڑھنا ہے رنگ روڈ پہ چڑھ کے تھوڑا آگے جانا ہے گازی آباد سے پہلے ہی تھوڑا ڈاڈری جانا ہے وہاں پہ لوڈ کرنا ہے سری نگر کا محال وہاں سے لوڈ کرنا ہے تو ابھی یہاں سے پانی داس منٹ میں نکل جائیں گے جہاں ابھی نکلیں گے اگر نو این نو اینٹری کا مسئلہ ہے نو اینٹری دیکھ لیں گے اگر نہیں ہوئی تو نکل جائیں گے ہوئی تو پھر ویڈ کرنا پڑے گا شام تک رات میں ہی نکلنا پڑے گا یہاں سے تو بھائی ابھی تو یہاں ہی پہ اور بھائی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا کنال بھائی ہے جمہو کا بھائی ہے اپنا تو اس کا نیو گانا آرہا ہے اپنے اپنے گانے کا نام ہے اور جس کی میں نے کومنیٹی میں ڈال کر رکھی ہے اس کی پوسٹ تو وہ گانا دس اگاست کو ریلیز ہو گیا تو بھائی اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ کنال بھائی کا بہت اچھا گانا ریلیزنگ دس اگاست کو ہونا ہے آج پانچ ہے تو دس کو وہ ریلیز ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چال جائے گا کون سا گانے گانے کا نام ایسے اپنے تو آپ جلدی سے جلدی بھائی کو سپورٹ کریں گانا پہلا گانا نکالا اپنے کنال بھائی نہیں جمہو کا بندہ ہے تو ابھی آج صبح میں مجھے فون کیا تھا کہ اپنی کمیونیٹی پہ میرا ہی پوسٹ ڈال دینا تو میں نے انسٹاگرام پہ بھی ڈالی ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ جس کو نیجے لکھا ہے داس اگاست ریلیزنگ اپنے سونگے تو بھائی اس کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں داس اگاست کو وہ ضرور زرور سنیں داس اگاست کو جس دن گانا آئے گا اس دن میں گانا بھی شیئر کروں گا تو آپ لوگوں تک گانا بھی پہنچاؤں گا جو اپنا بھائی اب جمہوں کا بندہ ہے دل کوش ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا بندہ بھی کوئی اٹھ رہا ہے گانا اس نے گانا نکالا ہے سیٹی بھائی نے بھی گانا نکالا ہے ہر کس نے نکالا ہے تو اس نے بھی نکالا ہے یا ایسے امروان جیدی بھی نکالا ہے سو ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں جب یہاں سے نکلیں گے تو ابھی بارش رک چکی ہے بھائی دیکھ سکتے ہو آپ موسم کیسا ہے یہاں پہ دوپ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ ایریہ ہے نا یہ یہاں پہ تھوڑا سمجھ نہیں آرہا مجھے یہ ایریہ یہاں پہ نتی بھی ہے ایک نتی نہیں ہے ایسے مجھے نالی جیسی ہے بہت زیادہ پانی ہے یہ بہت پانی چڑھتا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے اسی روڑ سے جانے سامنے پتہ کریں گے نو انٹری ہے یا نہیں ہے تو آگے ہمارے ہاں بھائی کہاں تھے تو بھائی کھل گی نو انٹری یہاں سے اب جانا ہے ہم نے یہاں سے رائٹ مارنا ہے اور سیدھا چڑھ جانا ہے پھر سے رنگ روڑ پہ تو وہاں سے جانا ہے ڈاڑری لوڈ کرنے کے لیے یہاں سے جانا ہے ڈاڑری ڈاڑری برابا آستے آستے جان دے یہاں سے سجھے جانا ہے ڈرائیور سائیڈ جانا ہے جہاں سے ڈرائیور سائیڈ جانا ہے پیٹے وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں آگے سے جان دے جان دے جان دے جہاں سے چڑھ جائیں گے بھائی باہر جا کے روڑ پہ آگے رنگ روڑ پہ تو ابھی ابھی پہنچیں رنگ روڑ پہ یہ وہی رنگ روڑ آپ یہاں سے جانا ہے ڈاڑری تو وہاں پہ جا کے لوڑ کرنی ہے اگر ابھی ہو جائے گی انہوں نے بولا ہو جائے گی نہیں تو صبح ہو جائے گی وہاں سے پھر دیکھتے ہیں آگے کے لیے ابھی بھائی چڑھ کے اوپر رنگ روڑ کے یہ بھائی یہ یہی ہے ایک روڑ جو ادھر ساب روڑ ہے دلی میں باقی تو کوئی خاص نہیں ہے جا رہے ہیں ابھی مست مست دیکھتے ہیں کب تک پہنچیں گے یہاں سے کوئی تیس کلومیٹر جہاں آپ نے جانا ہے تیس کلومیٹر ہے لوڈنگ کے لیے تو آگے تھے بھائی لوڈنگ کرنے کے لیے تو رات کو ہی لوڈنگ ہو جاتی ہے بھائی کنٹینر کا یہی مزہ ہوتا ہے کیوں ہے نا رات کو ہی ہو جاتی ہے اسی مردی ہے اسی ٹیم لوڈ کرنی کھالی کرنی ہے مال نہیں ڈونڈنا کوئی کچھ نہیں یہ صرف تردی نہیں ہے ایک ہی بات کرنی ہے پھون مارنا ہے ہاں جی باب جی ہوگی خالی لوکیشن سینٹ کریں گے جاؤ ادھر سے مال لوڈ کرو جدر مجی جاؤں مکچر لوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ آلو بوجیا یہ اپنی گاڑی لگی ہے جائیں گے اب کھانا کھانے کے لیے تو لوڈ کریں گے تو رات کو نکل جائیں گے ہم ٹینک کر کے نکل جائیں گے یہاں سے تو بھئی گے تھے ہم کھانا کھانے کھانا کھانا کھا کے آ چکے ہیں گاڑی لوڈ ہو رہی ہے اندر بچ چکے ہیں رات کے بارہ بارہ بچ گئے نا بھئی ہاں بھئی بارہ بچ گئے بارہ بچ گئے بھئی بارہ بچ گئے بھئی یہ روڈ جاتا ہے ڈلی اندر سیٹی میں سامنے جاتا ہے رنگ روڈ پر اس ساتھ میں یہ رنگ روڈ کے ابھی یہاں وہاں جا پہ وہ گاڑی لگی ہے وہاں سے اندر ہماری گاڑی بھی لگی ہے وہاں پہ لوڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں پھر یہاں سے نکلیں گے کرناز جائیں گے وہاں رک جائیں گے وہ پار بھی ٹپے لگے ہیں بھائی تو وہ اندر جا رہے ہیں سٹی میں ہماری گاڑی بھی لوڈ ہو رہی ہے لوڈنگ ہوگی اپنی تھوڑی رہ گئی ہے بس آپ کے سامنے ہی ہے تو بس لوڈنگ ہو جائے گی یہاں سے پھر نکل جائیں گے یہاں پہ اتنی بڑی فیکٹری ہے بھائی دیکھ سکتے آپ یہ نمکین ہی نمکین ہے کارے لوڈ بھائی رہ گئی تھوڑی سی ابھی بھی لگے ہوئے لوڈ کرنے میں تھوڑی سی رہ گئی یہ لوڈ کرنے کے بغیر ہو گئی بھائی اپنی گاڑی لوڈنگ کمپلیٹ اب یہاں سے نکل جائیں گے ابھی رکیں گے جہاں کے پانی پاد میں وہاں پہ سپا تیل ڈالنا ہے اور وہاں پہ اڈوانس لینا ہے وہاں پہ سو جانا ہے سو ابھی نکلیں ہم یہاں سے بھائی ایک دو گھنٹے لگے یا لوڈ ہوگی گاڑی بارہ ایک بچ کی ابھی ایک بچ چکا یہاں پہ تو یہ مزہ ہے یار اس گاڑی میں ٹینشن نہیں ہے کوئی لینی نہیں دینی نہیں لوڈ کرنی دے چل دے بڑھو کیے میرے چل دے بڑھو کی گھرنا آگا جان دے جان دے جان دے جان دے ستا جی کی حال ہے بادیاں کسے جا رہے ہو شرینگر کے شرینگر ہے شرینگر کوئی بڑھو کیا ہے اور چاڑ کے دیٹی روڈ دے سو گائز پہنچ گئے ہم رنگ روڈ پہ ہی چار رہے ہیں ابھی دھوڑا رہا گیا یہاں سے داس پندرہ کلومیٹر وہاں سے کیا پتہ اس کو کرنال بائی پاس وہاں سے جاپ کنڈلی بارٹر دھوڑا ہی رہا گیا یہاں سے داس پندرہ کلومیٹر تو بھائی ابھی چاہ رہے ہیں ہم یہ رنگ روڈ ہے اور ہمارے بائی ساپ کر رہے ہیں ڈرائیو خطرناک طریقے سے ہاں ہاں ڈرائیو رنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے ہم سو گئے تھے بھائی پہ ابھی پہنچے ہم یہاں پہ تو بھائی یہ ہے نیس 44 جیٹی روڈ تو آپ جانا ہم نے کہاں پہ جانا ہے ادھر آگے ڈالنا ہے تیل تو وہاں پہ اڈوانس بھی لینا ہے پھر نکل جانا دن دن میں ہی دیکھتے ہیں پھر کہاں تک پہنچیں گے تو آگے تھے بھائی ہم یہاں پہ پانی پات سونی پات میں سوری سونی پات میں ہیں تو یہاں پہ تیل دیل ڈال دی اپنی گاڑی میں تیل ڈال دی ابھی یہاں پہ آفیس ہے تو ان کا یہ آفیس ہے وہاں پہ گیا ہے بھائی وہاں پہ اڈوانس بغیرہ لینا ہے وہاں سے اڈوانس لے کے آئے گا تو گاڑی انتناکی لوڈ کی ہے وہ ابھی گیا ہے اڈوانس لے کے آئے گا تو باقی تیل شیل تو ڈال دیا گاڑی میں آپ صرف اڈوانس لینا ہے پھر یہاں سے نکلیں گے پھر آگے کہیں رکھتے ہیں یار ڈابے پہ کوئی سکھائیں گے دان ناشتہ واسطہ کریں گے نہائیں گے گرمی بہت زیادہ لاک چکی ہے سو بیچھا رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کہیں ڈابے پہ رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں ابھی گرمی کافی زیادہ ہے کچھ نہیں بہت سکتا ہے اس گرمی میں میں ابھی سو گھر اس بھائی کو بہت ٹائم ہوگے گے ہوئے آفیس میں ابھی تک تو نہیں آیا آدھا گھنٹہ ہوگا ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں یہاں ہی پہ گرمی بہت زیادہ ہوگے یہ گرمی اتنی زیادہ ہوگا یہ پسینہ بہت زیادہ آرہا ہے آپ کے سامنے بہت زیادہ تو ابھی تک تو آیا نہیں ہے بھائی کو ٹائم لگ جائے گا شاید ایک گھنٹہ فون کیا تھا میں نے بولتا آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا دیکھتے ہیں آپ کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ گرمی میں یہاں پہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے یہاں پہ ترنت کام ہونا چاہیے جیسے وہ پھر اس میں نہیں کر سکتے بھائی ہم تو کچھ کار ہی نہیں سکتے تب تک ایڈوانس نہیں ملے گا تب تک کیا کریں گے تو بھائی زیادہ بلوگ لمبا ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے بھائی لابیو ٹیکیر یہاں سے دوسرا بلوگ سٹارٹ کریں گے وہ آپ کو نیکسٹ بلوگ ملے گا تو بھائی چینل کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لایک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور بھائی پلیس 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 اپنا بیل آئیکن چیک کر لیں کہ آن ہے کہ نہیں کبھی کبار نیٹیفکیشن نہیں آرہی ہے میں چیک کر رہا ہوں دوسرے فون میں بھائی کی فون میں نوٹیسپیشن بہت لیٹ آرہی ہے تو پھر میں نے اس کو آن کیا تھا پھر جلدی آگئی تھی تو بھائی اپنے بیل آئیکن اور چیک کر لیں کہ بھائی اس کو آل پر کلک کر دیں یا تب ہی نیٹیفکیشن آپ تک لیٹ پہنچ رہی ہے سو ملتے ہی نیکسٹ بھوگ میں تب تک کیلئی لبی جو بائی